بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل آئی کے افشل کے اندر خوشحامدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو رسولی اور گلٹی کا ایک پراپر علاج بتانے والا ہوں بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے کومیٹس کیے ہمارے دو چار دوست ایسے ہی ہیں جن کے برابر میسیجز آتے رہتے ہیں کہ آپ نے گلٹی کے موضوع پر کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو آج میں ویڈیو خاص طور پر انہی افراد کیلئے اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں جن کو گلٹیوں کا مسئلہ ہے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ رسولی اور گلٹی کی درمیان فرق کیا ہے بہت سارے جو ہمارے حکمہ حضرات ہیں وہ رسولی اور گلٹی کو ایک چیز سمجھ کر اس کے مطابق ایک ہی نسخہ علاج کے لیے تجویز کرتے ہیں جس کے وجہ سے پراپر علاج نہیں ہو پاتا جو رسولی ہوتی ہے وہ آسابی تحریک سے پیدا ہوتی ہے جس کو رسولی کا مسئلہ ہوگا جسم کے اندر رسولی ہوگی چاہے جہاں پر بھی ہو تو اس کی زبان سفید ہوگی پشاب کسرت سے آئے گا پشاب سفید آئے گا اور جس کے جسم کے اندر گلٹیاں ہوں مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں بازوں پر ہوتی ہیں کمر پر ہوتی ہیں تو جس کو گلٹیوں کا مسئلہ ہوگا عام طور پر وہ ازلاتی آسابی تحریک سے پیدا ہوتا ہے خشکی کا مریض ہوگا خشکی اس کے جسم کے اندر زیادہ ہوگی وزن کم ہوگا دبلہ پتلہ ہوگا جسم سخت ہوگا جس کے جسم کے اندر آسابی تحریک کی زیادتی ہے اس کے جسم کے اندر رسولی ہے تو ہم خشکی گرمی کی غزہ دے کر یا خشکی گرمی کی دوا دے کر اس کا علاج کر سکتے ہیں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ لونگ دارچینی جیفل جلوتری یہ چار چیزیں برابر وزن کے اندر لے لیں پیس لیں صبح دوپیر شام چھوٹا چائے کا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کروائیں انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر وہ رسولی تحلیل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے اور اس ویڈیو کے آخر میں میں ایک چارٹ آپ کو دوں گا اس میں میں بتاؤں گا کہ یہ رسولی کو تحلیل کرنے کے لئے یہ غزہ استعمال کریں دو نمبر تین نمبر چار نمبر غزہ جارٹ کے اندر لکھا ہوگا وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اور جن لوگوں کے جسم کے اندر گلٹیاں ہوتی ہیں تو وہ چونکہ ازلاتی آسابی مزاج ہوتا ہے تو انہوں نے کیا غزہ استعمال کرنی ہے اور کیا دوا دینی ہے وہ بھی ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا دوستوں نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کئی دوستوں کے پاس ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں جاتا تو نیچے ساتھ میں بیل آئیکن آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن اس کا جا سکے اور اگر کوئی دوست خالص روگر بلسان بدر والا منگوانا چاہتا ہے خالص جنگلی شہد زافران سلاجیت یا دیگر عدویات منگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ویڈس اپ پر رابطہ کریں انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل ان کو بتا دی جائے گی تو یہ خاص طور پر یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو مجھے روزانہ کومیٹس کرتے ہیں کہ آپ نے گلٹیوں کے موضوع پر ویڈیو نہیں بنائی اس نسخے کو ایک مہینہ استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ گلٹیاں وہ ختم ہو جائیں گی تو چلیں دوستوں نسخہ سن لیتے ہیں دوستو یہ جو غزائی چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان دوستوں کے لیے ہے جن کو رسولی کا مسئلہ ہو دو نمبر تین نمبر چار نمبر ان میں سے کوئی بھی غزائی استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے بتائی ہیں خوشک سرد خوشک گرم اور گرم خوشک یہ تین قسم کی غزائیں ہیں جن کو رسولی کا مسئلہ ہے وہ ان تین جو چارٹ ہیں تینوں اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی رسولی کا مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا اور رسولی تحلیل ہو جائے گی یہ نسخہ ان دوستوں کے لیے ہے جن کو گلٹیوں کا مسئلہ ہے چار نمبر پانچ نمبر ان دو میسے جو وہ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو گلٹی ہے وہ اللہ کے فضل کرم سے ختم ہو جائے گی آگے میں نسخہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لیکن غزائوں کے اندر خاص طور پر یہ جو غزائیں چارٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں انہیں کو استعمال کرنا ہے اور ساتھ میں ایک مہینہ وہ نسخہ بھی استعمال کرنا ہے ساتھ میں غزائیں خاص طور پر پرحیز کے ساتھ استعمال کرنی ہے تو اللہ کا فضل کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالی جتنی بھی جسم پر گلٹی ہیں ہیں چار ہیں چھے ہیں دس ہیں جتنی بھی ہوئیں وہ اللہ کے فضل کرم سے تحلیل ہو کر ختم ہو جائے گی اب ذرا نسخہ سن لیجئے جو چیزیں آپ نے لینی ہے اس میں نمبر ایک گندک عاملہ سار ایک سو بیس گرام اجوائن دیسی چالیس گرام تیز بات چالیس گرام اور رائی چالیس گرام یہ چاروں چیزیں آپ نے جو اوزان ہیں اس کے اعتبار سے لے کر ان کا صفوف بنا لینا ہے اور صبح دوپیر شام چھوٹا چائے کا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کروانا ہے تو اللہ کا فضل کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالی ایک مہینہ کے اندر اندر جو گلٹی ہے وہ تحلیل ہو کر ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل آئی کے افشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ